اس ویڈیو میں ہم جو ہے پاکستان آرمی کے سپاہی کلڑک اور میلٹری پولیس کے ٹیسٹ کے بارے میں اور اس کی ڈیٹیل کو ڈسکس کرنے والے ہیں ٹیک ہے بیٹا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان آرمی کے سپاہی کے لیے کلڑک کے لیے اور میلٹری پولیس کے لیے کونسا ٹیسٹ ہوگا اور کس طرح کس طرح سے آپ کی اس میں سیلیکشن ہوگی سیلیکشن فارمولا کیا ہے اور آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور بہت سارے لڑکے یہ پوچھ رہے تھے بیٹا کہ سر ہم ریجسٹریشن کرتے وقت ہم نے کلڑک کے لیے اپلائی کرنا تھا بٹ ہمارا اپلائی سولجر میں ہوا ہے ہم کیا کریں سو بیٹا میں آپ کو اس کا بتاتا چلوں کہ جب آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہو جائے گا بیٹا اس کی بنیاد پر آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے اگر آپ کا ریٹن ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے بیٹا مطلب کہ اس میں نمبر آپ کے زبردست آتے ہیں تو آپ ایزا کلڑک بڑھتی ہوگی اگر اس سے میں کم نمبر آتے ہیں تو آپ میلٹری پولیس میں جائیں گے اور اس سے کم آتے ہیں تو پھر آپ ایزا سولجر بڑھتی ہو جائیں گے اور جنہوں نے ایفیسی ایفیس ایس اوگرہ کیا ہے ظاہر ہے ان کی سیلیکشن میٹرک والوں سے اچھی ہوگی اور ان سے زیادہ ہوگی سو بیٹا میں آپ کو اس کے ٹیسٹ بتاؤں کہ اس کا ٹیسٹ کونسا ہوگا سولجر کا کلڑک اور میلٹری پولیس کا ٹیسٹ جو ہے وہ سیم ہوگا ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم آپ کو ڈسکسٹ بہای ڈیٹیل بتائیں گے دسکشن میں وہ یہی ہے بیٹا ٹیسٹ کے بارے میں اور اس کا ٹیسٹ جو ہے تینوں کا سیم ہوگا ٹھیک ہے فالوینگ کا انڈ آف ٹیسٹ یہ جو میں آپ کو ٹیسٹ بتانے لگا ہوں یہ والے ٹیسٹ آپ کے ہونے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ ہونا ہے بیٹا فرسٹ پہ آپ کا اس میں وربل اور نان وربل ہوں گے اس کو کرنے کے بعد آپ کا میت کا انگلیش اردو اسلامیات اور جنرل نالیج کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ ہوگا سو بیٹا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیسٹ میں وربل نان وربل میت اسلامی سٹیڈی جنرل نالیج اور اردو کے سوالات آپ کو آئیں گے ٹیسٹ یہ سب کے ساتھ بیس بیس سوال ہوں گے سبی کے بیس بیس ہوں گے میت کے انگلیش شردو اسلامیات جنرل نالیج کا بیس بیس سوالات ہوں گے اور اس کو کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کا فیزیکل اور میڈیکل لیا جاتا ہے میں نے آپ کو اس کے ٹیسٹ کی ڈیٹیل بتا دی ہے اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں جس طرح میں نے آپ پہلے بتایا ہے جو ریزلٹ آپ کا آئے گا اس کی بنیاد پر آپ کی سلیکشن ہوگی اچھا ریزلٹ لیں گے اچھا ٹریڈ ملے گا کلڑک کا ٹریڈ ملے گا اور اگر تھوڑا سا جو ہے وہ ریزلٹ کم نمبر آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو ہے ملٹری پلس میں اگر اس سے بھی کم نمبر آتے ہیں تو آپ کی سلیکشن ایزا سولجر کی جائے گی ٹھیک ہے بیٹا آسان ہی ہوتا ٹیسٹ انشاءاللہ آپ ایزلی پاس کر لیں گے اور آپ کو ٹریڈ بھی جو ہے اچھا ملے گا مجھے امید انشاءاللہ سو بیٹا اس کے بعد ایک سوال جو بہت ضروری ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ کلڑک کے لئے کمپیٹر ڈپلومہ ہونا ضروری ہے یا نہیں ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو بتاتا چلوں بیٹا جنہوں نے کمپیٹر کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے اگر وہ کوئی بچا دیکھ رہا ہے تو اس کے لئے خوشکبر یہ ہے بیٹا کہ آپ کو اچھی سلیکشن مل جائے گی بطل کے جس نے کمپیٹر ڈپلومہ نہیں کیا ہے اس کو اس پر اس کو ترجیح دی جائے گی جس نے کمپیٹر کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے جس کے پاس ڈپلومہ ہے اس کو ہی سلیکشن کے چانسز زیادہ ہیں اور اگر آپ نہیں کیا ہوا بیٹا تو کوئی بات نہیں آپ کو مڑی میں ٹریننگ کے پہلے آپ کی ٹریننگ جو ہوگی بیٹا وہ چھے منت جو ہے وہ آپ کی سیم سولجر کی طرح ٹریننگ ہوگی سولجر کے ساتھ ہی آپ کی ٹریننگ ہوگی اور اس کے تین منت چھے مہینے کے بعد ٹریننگ کے چھے مہینے بعد آپ کو مڑی بیج دیا جائے گا مڑی میں آپ کو کمپیٹر کا ڈپلومہ سکھایا جائے گا کہ کمپیٹر کو کیسے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب ہم بات کرتے ہیں تنخواں کی آپ کی سیلڈی کتنی ہوگی ماشاءاللہ جس وقت آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی بیٹا اس کے بعد ٹریننگ میں بھی آپ کو تنخواں ملے گی اور ٹریننگ کے بعد آپ کی تنخواں میں زیادہ زافہ کر دیا جائے گا ٹریننگ کے درمیان بیٹا آپ کی ستارہ ہزار پانچ سو تنخواں ہوگی جس کو ہم سٹارٹنگ یا بی پی ایس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کلڑک کی بھی تنخواں اور ملٹری پولس کے سولجر کی بھی تنخواں اتنی ہی ہوگی ستارہ ہزار پانچ سو جب آپ کی بیٹا ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو تنخواں زیادہ کر دی جائے گی تقریباً آپ کی تنخواں جو ہے وہ چوبیس ہزار تک چلی جائے گی اٹھیک لڑک کی دو ہزار زیادہ ہوگی ملٹری پولس کی تنخواں سیم ایس سولجر کی طرح ہوگی ملٹری پولس اور سولجر میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ ملٹری پولس کے جو ہوتے ہیں سپاہی ان کو ذرا کینٹ میں ڈیوٹی ملتی ہیں اور جو سولجر ہوتا اس کو آل پاکستان میں کہیں بھی تائنات کر دیا جاتا ہے ملٹری پولس کو بیٹا صرف اور صرف کینٹ اور کنٹومیٹ بورڈ میں ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اور اچھی طرح آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ یہ آپ کا چینل ہے اس پر انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ تیاری کروائی جائے گی یہ آپ کا چینل ہے بیٹا ہم صرف اس کے ایڈمین ہیں ہم صرف اس کو چلاتے ہیں چینل آپ کے ٹھیک ہے اور بیٹا اب ہم بات کر لیں کہ سہولیات فسیلیٹیز آپ کو کیا کیا ملنے والی ہے ماشاءاللہ بیٹا جیسے وقت آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی تو اس کے بعد بیٹا آپ کو فیملیز کا سی ایم ایچ میں علاج فری کر دیا جائے گا ٹھیک ہے فری میڈیکل آپ کے والد کا ماما بابا کا آپ کا آپ کے بچوں کا اور آپ کی اہلیہ صاحبہ کا علاج فری ہوگا سی ایم ایچ میں ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد اچھی سیلیڈی ہوتی ہے بیٹا پرموشن ہوتی جاتی ہے جس طرح سپاہی کے بعد آپ نائک بنتے ہیں نائس نائک بنتے ہیں ایسا والدار بنتے ہیں سبیدار بنتے ہیں تو آپ کی تنقوام اضافہ ہوتا جاتا ہے اور آپ کو عزت بھی بڑھتی جاتی ہے اور اگر آپ کو بیٹا کوارٹر چاہیے ہو تو اس کی بھی آپ اپلیکیشن دے کے کوارٹر بھی لے سکتے ہیں آپ اپنی فیملی اور بچوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں پرموشنز ہوں گی بیٹا آپ کی پرموشن میں بیٹا مراد یہ ہے کہ آپ کو بچے جو ہے وہ کیاڈرڈ کالج میں فری پار سکتے ہیں ان کو کیاڈرڈ کالج میں داخلہ آسانی سے مل جائے گا اور اس کے بعد بیٹا آپ کو اوٹ کنٹری کے ٹورز بھی کروائے جائیں گے جس یونٹ کا بیٹا باہر کا ٹور بان جائے گا مطلب کہ دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی ڈیوٹیز دینا تو اس یونٹ کے کک کک جس کو کہتے ہیں کھانا پکانے والا تو اس کی بھی قسمت جاگ جاتی ہے کہ ماشاءاللہ اس کو تنخواں جو ہے پھر اس کی کرنسی میں ملتی ہیں جس ملک میں وہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں تو بیٹا بہت فائدہ ہوتا ہے جب آپ کا باہر کا ٹور لگتا ہے آپ کی قسمت اگڑ جاتی ہے بیٹا ٹھیک ہے تو اب بیٹا بات کرنے کے پریفلیشن اور نوٹسیز ہم اس کے کہاں سے لے سکتے ہیں تو بیٹا اس کے نوٹسیز آپ کو یہ نمبر شو ریسکرین پہ 03026617439 اس پہ آپ ورس ایپ کریں میں اس کو اردو میں بتا دیتا ہوں 0302 667 499 اس نمبر سے بیٹا آپ کا بہت اہم اور ریپیوٹی نوٹسی مل جائیں گے جس سے آپ کی تیاری زبردست ویہ میں اور اچھی تیاری آپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا آج کی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کیا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی سو بیٹا کر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر دیں یہ آپ کا چینل ہے انشاءاللہ اس چینل پیانے والی نیو برتیاں کمیشن کی نان کمیشن کی اور سپاہی سولجر اوفیسر کی تمام کی تمام بتائی جائیں گے اور آپ کو تیاری بھی بلکل کروائے جائے گی ٹھیک ہے بیٹا اور آپ اپنا کیار رکھیں اللہ حافظ